اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس اور ویورز خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں انٹر میڈیٹر ٹویلتھ کلاس ریزلٹ ڈیٹ ٹو تھاؤزن ٹونٹی بہت سے سٹوڈنٹس کومنٹ کر رہے ہیں کوسچنز کر رہے ہیں کہ ٹویلتھ کلاس کا جو پرموشن کا ریزلٹ ہے وہ کب آئے گا اور کچھ سٹوڈنٹس ابھی بھی یہ کوسچن پوچھ رہے ہیں کہ جو میٹر کا ریزلٹ کی کنفرم ڈیٹ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہے میٹر کے ریزلٹ کے اوپر تھوڑا سمیں آپ کو ٹینتھ کے بارے میں بتاؤں گا اور انٹر میڈیٹ جو پار ٹو ہے اس کے ریزلٹ کے بارے میں میں آپ کو سمپلیس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کیونکہ میں نیکس جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا جو بقیادہ نوٹفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈیوکیشن نے جو ہے انٹر میڈیٹ کا جو ریزلٹ ہے اس کی بھی ڈیٹ آناؤنس کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آ رہا ہے 11 سبتمبر کو 11 سبتمبر کو کنفرم ڈیٹ بتائی جارہی ہے 10 کلاس کا جو میٹرک کا ریزلٹ ہے وہ اب آ رہا ہے تو بہت سے سٹوڈنٹس اس میں یہ کوسچنز پوچھ رہے ہیں کہ اگر 10 میں کسی کی سیپلی آ جاتی ہے تو وہ نیکسٹ ڈمیشن مطلب کیسے لے گا اگر 10 کلاس میں کسی کی سپلی آ جاتی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ 40 دن بعد آپ کا پیپر ہو جائے گا اگر کسی کی سیپلی آتی ہے مگر مشکل ہے کہ سیپلی کسی کی نہیں آگے گی پاسنگ مارکس دے دیا جائیں گے ہو سکتا ہے کہ جو 10 کلاس میں پرموشن پولیسی کو بھی استعمال کیا جائے اگر ایسا ہوا تو اچھی بات ہے اور سیپلی کسی کی نہ ہی آئے کیونکہ نیکسٹ ڈمیشن بھی آپ لینے ہیں اور جو آپ کے 15 سبتمبر سے ادارے کھل رہے ہیں اور اڈمیشن بھی آپ کے ساتھ ہی اوپن ہو جائیں گے 10 حوالوں کے لیے ابھی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ جو انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ ہے وہ کب با رہا ہے تو انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹ کے بارے میں بائیس لاہور نے جو ایک میٹنگ کی ہے اور میں آپ کو لیے چالتا ہوں نوٹیفکیشن کی جانب تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹیفکیشن ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بائیس لاہور انٹرمیڈیٹ سکینڈری ایڈیوکیشن ہے وہ 12 کلاس کے ریزلٹ کے لیے ایک سبتمبر کو یا دو سبتمبر کو ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہا ہے جس میں صرف انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹ کے بارے میں ہی اناؤنس کیا جائے گا تو دو سبتمبر یا ایک سبتمبر کو آپ کی جو کنفرم ڈیٹ ہے میں بھی بتا دی جائے گا 12 کلاس کا ریزلٹ کب ہے سب سے پہلے تو میٹر کا آنے والا ہے ریزلٹ اور میٹر کے دس یا پندرہ دن بعد ہو سکتا ہے کہ جو سیکنڈ یئر کا ریزلٹ ہے وہ آناؤنس کیا جائے اس کے علاوہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کے لیے اگر کسی شخص کے کوئی سٹوڈنس کا کوئی مسئلہ ہو ایڈمیشنز کے بارے میں پوچھنا ہو تو کمنٹ کر دے اس کا جواب آپ کو ملے گا ٹیکس ٹوڈیو کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ